خداِ مطال جس زکر کے صدقہ آپ کو دلدہ و سلامت رکھے خداِ مطال خمشیر آئے مرکمہ ملکی جاس سین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے تئیس سفر مزفر اسی امام بارگاہ میں مجلس اعضاء منقض ہوگی سیدی قبال حسین شاہ صاحب حبیبی رضا حیدری صاحب رضوان عباس قیامت صاحب حضر عباس حیدری صاحب ان کے لعبوں میں نیگر بلما اقرام عضا کی عظام عطا فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی اصدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینی یاد یزیدی یاد ممبر حسینی بھی ذکر محمد والے محمد میار فرمائیں گے شین شاہ زکر مسائے سیدو زاکری پیر سید زیگم عباس شاہ صاحب آخنی باب اٹھ شاہ کے بعد کاری انتصائے جناب زاکرہ بیعت غلام اسگر بلوش صاحب آخن شاہ ان کے بعد قبلہ علامہ حاجی علی ناصر آلہ حسینی صاحب آخنی باب اٹھ لہارہ اور ان کے بعد جناب زاکرہ بیعت سید عمران حیدر قادمی صاحب آخنی باب بستی دے مرحومین بانی یا مجلس دے مرحومین اور اجاز حسین صاحب دی ہم شیرہ صاحب آخنی باب اٹھ لہارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد مآل محمد صلی اللہ محمد مآل محمد واجل فرجہ آل محمد اکبار سونی صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بسم اللہ اللہ otz اللہ ایسا نام بسم اللہ واقترباد ایوال مرسلین سوڑی سلوہ شفیر مدنبین و آخاتم نبیین نبیل قاسب محمد وما ارسلنہ کا اللہ رحمت اللہ علمی نبید ذاتی سلام و آخاتم سلام و آخاتم یوسف نال میسان اکبر دی بسم اللہ کرم ایک لفظ بھی فعل تو نہیں پہلی لفظ مجلس دی یوسف نال یوسف نال یوسف نال میسان کبر تے کئی دین دین لوگ نہ دانے یوسف قرآن دی ایک آیت و آخات اکبر قرآن قرآن نام آخات یوسف قرآن نام آخات نام آخات حیران نام آخات 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 اے سونی مجلس رون ناوی جھولی بنا لوی بلا یوسف نال علی اکبر دی کیا مثال جے یوسفی آکھ نہیں تین جاکھ لیا کان تتاہیر دے پاک کے نان لا یک سو او جڑا جان پیا پچھ سہرا دے تھے آکتر پیار ضعیفہ مادہ تھئی تازہ احد دی آدے ہویا کیا سروبیا لے او سار جاملے میں پیا آدھا پیوٹر پیا پتان دی خوش بھو دے ماتم کرو اوہ آنکھیں مال مال کے بچھرا دے میں کموں اکبر دا آئے 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 اوہ میں کموں اکبر دا پیا ناید صدا کرے کوئی میری افدار آدھا ماں آدھا ماں آدھا ماں لے بجلے سے سوڑی مقام امہ پیا آدھا پیوٹر پیا پتان دی خوش بھو دے اکبر دا روز ہے پھر کیا کوئی روز ہے آنکھیں مال مال کے بچھرا دے میں کموں اکبر دا میں کموں اکبر دا پیا ناید صدا کرے کوئی میری امدہ امہ پیا آدھا پیوٹر پیا پتان دی خوش بھو دے اوہ نظر کوچھ نہیں آتا کتے لکھیں میری دنیا ہنیر ہو گیا آنکھیں والوال کے بچھرا دے میں کموں اکبر دا پیرا ناید صدا کرے کوئی میری یہ بہت سونی مجلس یہ بہت قابل کبور مکان یہ بہت سونہ پرسا رومن مالیہ دے گھر آباد ہومے رومن مالیہ دے نسان آباد ہووے رومن مالیہ دے بیڑے بس ہیں رومن مالیہ دے اولاد تی زندگی ہووے رومن مالیہ سپاک گم دے شوا دنیا دے کسے گم مچنا رووے رومن مالیہ دے اپنے شہر اپنی بستیاں اپنی امام بارگامہ ہومے جتھینہ نو رومن تو روکے ہو سروبے دے بزرگو سکے آمیران دیا لاشا تم بھیڑی چپ کر فشام کر دے سو رہے ہو پتران دیا لاشا دے ماما نو کسے رومن نہیں دے کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نیت شام پتر دے سامنے ماما مار سو رہے ہو جی کوئی حال نہیں بس لیتا ایک کوئی حال نوجوان نسل میرا امام آوے سانیاں پہ کفر لاشا دا جلدی تو جلدی حساب ہو اس پاک ویڑے دے بے گناہ خون دا انتقام ہو جڑا شیعہ کچھ نہیں کر سکتا پاک کام آستے اوئی کلہ مٹی تے بہکی اے تے آگ سکتا نا مال کی مدت گزر گئی یتیمہ تے بیوار سامنگو مٹیاں تے بہکے رو رہے آتا دی پاک بڑا معصوم ماحول ہوندہ مجلس غصائم اس تو اچھی جگہ کیلی جگہ ہو سی دعا واسد اس پاک معصوم ماحول ہو سکتا کسی بچے دی آواز سن لے یا ماتم کر دی ہوئی کھل لے وانا لی میری کوئی ماہ دی کو فریاد سن لے تے وقت ظہور قریب ہو جائے اس تو علاوہ کوئی حال نہیں مسئلہ ملک سہبان تے سادات ازام قرآن میرے سر تے رکھ لو قتل ہوئی محمد سر رہے ہو کیے ہوئے بولو موئیا نہیں ماریا گیا نے رسول دیا تینو میں ندھی بڑیا پیاریا تین نبی ندھی پیاریا نہیں مدینہ تو کربلا کربلا تو کوفہ کوفے تو شام شام تو پھر کربلا تے اوو میں نا چونہ شام میں جو اجڑ کے آئی تے اپنے بھرا دی مجلس دا اے تمام کیتا ملکہ شام نے ان جی گل بولو میرے لویک نہیں کیوں شام چھو اجڑ کے آئی موزز خاندان دیئے مستورات دیئے ہوسین بادشاہ دی علی اکبر دی گازی پاک دی تازیت واسطے تے اٹھ دے وے لے آکھتی یہ کدیس ساڑے ہر تشریف لے تے پاک ساڑ فرمی دیئے میں آو احسان لیکن تم پہلے میرے بھرا گریم دی مجلس میرے لے لے بکھنے جی میں کدی کوئی فالتو گل نہیں کیتی توبہ میرے سوالی یا نشان نوجوان پڑے لکھے ہو پڑ دے نیٹ دی دنیا آسمانہ تے مخلوق پہنچ گئی سوچڑ والی تے گل ہے نا اے شام جو اجڑ کے آکھے جیڑے بندہ میرے چوتھ امام کو رائے تے اس آکھ ایک کو جو گیا آکھ ہی کروٹ بدل گیا گیا کی میں بنیا بازار بازار اچھ بہتر گھنٹے دور دیا رہی اللہ بس دے رہو زوری نامی بندہ آیا میرے پتر دی شادی وچ لیت شریف لیا تے کو نکل گئی چوتھ امام دی آرام علی لکی لکھ دے اچھ آواز نال چوتھ امام پاک نے رومنہ شروع کر دی تا زوری یاد مالک میں کوئی نامناسب بات نہیں کی تی فرمایا تو نامناسب بات نہیں کی تی لیکن تی نے نہیں پتا میرے اکبر زیر کوئی نہیں تو جب میں نے اپنے گھر بنا و نہیں تے میرے غریب باب دی مجلس کرا توجہ چاہ رہے ہیں میں نیاز اصحائیں ایک لمحہ بھی مجلس تا مقدیز آیا نہیں کی تا مالک تھو نسل تے کرم فرما سوالیا نشان عرشیہ دے سامنے اگر بیک سکتا ہو جی انہ ہے تو اس پتا نہیں لگ جی ایتھو جاگ دی نا کیوں مجلس تا اتمام کی تا ماتمداری ازادداری اے بی بی پاک کیوں اتمام کی تا نہ کسے زاکر دی فیس واسطے نہ کسے دی ٹور واسطے نہ نمود و نمائش واسطے صرف اور صرف علماء کرام تے پڑی ہو لکھے اے بی بی پاک انہیں بھرا دی رومن دا انتظام اس واسطے کی تا جو اتھو بار میندی فوج تیار ہو تے جدو آج آوے بار مان تے سالیاں بے گنا لاشاد انتقام توجہ ہے حضور اتنی ہائی میری آج دی مجلس اس توقع میں زیادہ دیر نہیں پڑنا جس انہوں میں مجلس سمجھ سکیا تری پینتی چالی سالہ میں جناب دی بار گا بیش کر لگا اللہ میں دی میری دی جان سار اللہ بانی مجلس رنگ لاوے دو روایت ہمیں پڑھ سا آج دی مجلس صرف دو تی میں اپنے بھائی نو ٹائم دے دی سا پہلی روایت میں اے پڑھ سا حسین دے سونے پتر نو برچی لگی کی سابرہ دے سلطان کربلا پتر دے سینے بچوں برچی گٹی احتیاسان گار دی ہر بندے سمجھ آ رہی یہ بچے نو بھی سمجھ آسی کے بی بی دا واسطہ میرا کوئی لماز آیا نہ ہوئے چونکہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے اس دی قدر نہ کی تی گئی پھر پیچھے پچھتان دے راست ہر شعبہ زندگی اچھ وقت بڑی قیمتی چیز سمجھ نے چستہ نال لکھیا ہے منقض بن مرآ علی اکبر پاک نو گھوڑے دی زین تیویک کے تے ٹردہ ٹردہ اے شمر دے کول آیا اے ساکھیا تسی بے باس ہو گئے ہو نا او ساری جاگیر اس نے تھا نو اپنی خالی کر آ لئیے جڑی بارہ مربع میل اس تے پیو خرید کے اس تے نہ کر آئیے کوئی ناپاک قدم تھوڑا اس نے اپنی جاگیر اچھ نہیں رہن دیتا تے میں اس نو گھوڑے دی زین تُ لہا سکنا شمرہ کھا او کیوئے بی بی دا واستہ میرے پاس لیکھنے اس تو آسان گفتگو ہو نہیں سکتی شمرہ کھا او کیوئے اس کتے اکھا او جڑی موسل دے کری بھیڑ تے بکریاں دی چراغ آئے او تسی میں نوچا دیو تے میں توانو حسین تا سوڑا کتر مار سوڑا رہے ہو اچھا سنیا کرو سمجھا کرو ضرور سنیا کرو موسل دے کریب کوئی بنجر زمین دا چھوٹا جا ٹکڑا اس کتے اکھا او تسی میں نوچا دیو مہتوان حسین دا سوڑا پتر مار دیو شمرہ خورن مانگیا اے ساکھیا تو جھوٹا ہے زمان دا تیری زبان تک اعتبار کون کرے اے وعدہ میرے نال کرے دین دا ٹھیکے دار عمر ابن حسین پتا جے نہیں سوہ بیدہ پتر پتا جے دونوں ٹردے ٹردے ہر بندے میرے پاس دیکھنا بجرنا بندہ مجلس ہی چھے میں بالکل قریب رہنا مجلس میں فالتو گرنا چھوڑ گیا اے دونوں ٹردے ٹردے عمر ابن اسحاد کو لے آئے شمر گلد اسحیت عمر ابن اسحاد بھی من گیا فیرِ ہتھیار چاہ کے بابو جی میدان دے پاسے ٹریا سرکار جعفر زمان لکھ دے نے کربلا دی مٹی ساری ریتلی نہیں اے جڑی جناب دیجئے بجی خاک شفائے نا اے اصل کربلا دی مٹی تے اس دے مشرق آلے کنارے تھے ہاتھ چاہو کتنے زمار بیٹھے ہو ہاتھ چاہو اچھا جی مولا سارے انہوں زیارت نصیب ہوئے اس دے مشرق آلے کنارے تھے کھجوران دے درختان دے جھنڈ لے بولو ہے نہیں اے تھے ترہوے کتے آکے منکز بن مرہ اس دے پیو مرہ تے تیسرا کمینہ اوہ جستہ کبر تک شیعہ جستہ نام نہیں بھولا سکتی شیعہ کوم دا بچہ بچہ بھی جاندہ ہے حسین بن نبی لو جی اے دن الو آسان گفتگو ہو نہیں سکتی جس میں مجلد سمجھ سکیا تھے میں قریب آگیا گلنا دو برچھی لگی کی میں تے امام حسین پتر جوان دے سینے میں چکٹی کی میں دو گلنا مقسند تھے میری نوکری مقویسی اے درختان کھجورا دے درختان دے پیچھے آکے نا پوزیشن بڑا کے بڑا کے بہ گئے چھپ کے بہ گئے خیام اے لے بیت آلے پاسیوں یعنی مگرب آلے پاسیوں تیز گھوڑا دناندہ ہویا حسینی شہباد جنبی انا کھجورا دے درختان دے قریب پہنچیا نا تے کھبے پاسے چھپ کے بیٹھے ہوئے کتے نے آواز دیتی شہزاد پاک نے گھوڑے دیواغ اس نے پاسے والا ہی ویکھا کاؤن چھپیا ہویا ہے جب سجے پاسے چھپ کے بیٹھے ہوئے کتے نے شہزاد پاک دے سینے ویچ برچ دیہان ہٹیا میں اس پاسے اس کتے دا دا لگ گیا اس برچ ہی ماری تھوڑا اس واسطے روئے ہو نوجوان بیٹھے ہو توانے کی پتہ برچ ہی برچ ہی آج دے زمانے دا ہدھی آر نہیں میں بیکھی یہ بزرگہ میں بیکھی اتنا بڑا اس دا لوہ دا پھالا ہوندہ ہے پچھوے ساری لکڑی دی ہوں دیئے جنوے سینے ویچ برچ ہی اتر گئی نا تے شہزاد پاک گھوڑے دی زید تے اس پاسے چھکے تے تیسرے کمینے نے اٹھ کے اور لکڑی والا حصہ کٹ چھوڑیا اس ویلے گھوڑے دی گردہ نے جہت پاکے پیاد آہا میں نے خیمیاں دے لیڑے لے چالو میرا پیوز رہی علمان علمان سونا سنے گاہ نہیں سمجھا گئی میں نے خیمیاں دے لیڑے لے چالو میرا پیوز رہی سور رہے ہو جی آئے 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 اس تو آسان گفت گکی میں کرا روایت مکی نہیں جاری ہے گھوڑے نے شہزادہ پاک نو خیام اے لے بیتوں ستارہ قدمہ دے فاصلتے آکے زین دلہائے ایک قرآن ہے میرے سیرتے میں بچپن تو ایویں بزرگ علماء کھل سندا آیا اس ستارہ قدمہ دا فاصلہ امام حسین کیتا ہی کربلا چھتیاں سامنے آئے 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 اٹھ دیاں پاندیاں کیتا ہے ایک قرآنی ذاکر انہاں فرمایا پدر بارلاش ہے پسر زانو بازانو رسول اور اہائے نہیں لکل دی انصاف کرنے ہی مجلس نالتے کربلا والے آنا جب بندہ مجلس حسین ہووے علی اکبر دی شہادت ہووے پھر نہ رووے پھر کیکو روو علی اکبر دو نہ رووے پھر کیکو رووے بیٹھے ہو جی سار چاہو جی میرے پاسے دیکھو بسم اللہ اکبر دو لاندہ بیک کے اے میرا بھرام بیاد ہے نبی میدان کربلا وچھ فقیر ہو گئے خضر نبی اچھی آواز نال پیادہ آئے ہو سونیاں ازانہ آئے ہو کاری قرآن آئے ہو سورات حصے دوی میں لیکھ رہا ہے جی میں بالکل قریب آگیا آئے ضرور کرے علی اکبر دی مکانچ آئے ضروری جب بندہ تھوڑا رووے نا اے جاڑا صاحب دی الفاظ ہیں کیسے پڑے لکھے زاکر آئے اور زاکر انہوں فخر سمجھ دے آئے مفسر قرآن بہت پڑے لکھے زاکر زاکر جاڑا صاحب فرمین دے علی اکبر دی مصاحب اچھ اگر کوئی بندہ نہ رووے تے پردیچ بیٹھی ہوئی بھیل پھر آتے پاس دیکھ جاڑیا ہوسائے اے نے کوئی بیکھیا تیرا خودتر کتنا سوڑا اے انہوں کو پتہ ہے اکبر کتنا سوڑا گن سنو جی بس میں وین دے نیڑے آ گیا پڑنی میں اوہ جس میں مجلس ہمجھ سا تو اڑے آنکھیں میں نہیں لگ رہا آہ نہیں ہزارہ دی تعداد اچھے بیٹھے نے نجف ایران عراق شام تے ہندوستان مجدہد دی اے نمیچو اک کے ایران تا مجدہد اس لکھیا ہے امام حسین دے علی اکبر دی لاشتے پہنچا اور تو پہلے کالے پر کے علی بی بی پہنچ پچھلے بندے شامل ہو گئے ہاتھ چاہ کے میں نو دس ہو اچھا جی مہربانی مکان ہے نا اس واسطے پہ آکرہ بندہ کوئی رہے نہ جاؤ اے تھو تک گل ملک سہبان میں نو سمجھ اچھے نہ آسکی کہ کنج ہو سکتا ہے فوجان دی بھی مارو مارو دا شور تے مولا تے پہلے بی بی پاک میدان کنج تے شریف لے آئے پھر اس ایرانی مجھ تے ہجنے اس دی وجہ دکھی ہے او نہ فرمایا اس واسطے بی بی پاک ویف تو پہلے علی اکبر دی لاشتے پہنچ گیا ہے مطا علی اکبر دی لاشتے میرا مین حسین مار نہ جاوے آئے 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 کون پہ سوڑ دیا میں کس لو سوڑا ترہی رشتہ دار جمان و مردہ نہیں بیک سکتے شیعوں پہلی ماں آمی دو ماں تم دہات کر ویڑے محلے دیا اور ترے کٹھا کر کے آ دیئے دعا مگو میں اٹھارہ سال پنے دی رہی دو جارشتہ پیو مسجد چوہے نمازیہ دی منت کر کے آ دے دعا مگو میرے بھڑا پیدا سہارا پیا مگدائے سروبی آلے آنسیان کو ٹھلے آنکری جارشتہ عجیب جارشتہ ہے بھاویں دور گیا آئی 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 آلہ مان آلہ مان جڑی پیڑوں دیئے پھرا دی تلا مل دیئے اولاد بھولویں دیئے دو یاد ساتھ رکھے پیکے مطلب پاسے لے کیا دیئے آدھی پییا مہنو عیدہ کون پوچھے ماتم سواب ہے ماتم سواب ہے میری آنکھ برا کون گھنزیا میرا پیکہ بوا باندھنا کری بیر آلی بھائی بس دے راؤ بسم اللہ کرا بس میری پڑھائی مگ گئی مٹی تو سارچا کے جھولی وچ پایا کربلا دی دھوسوں کربلا دی دور سوڑے چیرے تو ساف کار کے مس لان دی تے بوسا دیکھے میرے مولا دی آوازہ یہ آکھ کھول میں تیرا بھڑا پیو کربا کے نگووی آخری لفظہ لیں آکھ کھول میں حسین آکھ کھول لان میں غریب آلی اکبر آکھ کھولیے پیو اکبر دیا اکھا میں چہنجو نظر آیا میرا لان روزہ کیوں اے پیو دی جھولی وی تڑپیاں تیادا ایک اور مالے مچھڑی بیر منا نئی ماتب کرنا نئی ماتب اللہ کا دینی نہ دو شبیر انگلیاں چاہیاں اکبر میں کیا دے گردان ایک پاسے مڑ گئی سیدہ دے کیا دیتھائی میرا لالا والا بابا بین ملیے میرے پیرا دے نشانہ دے مو رکھی بیٹھیے یوں کجھ پییا دیے ملے آ بین مرانہ لیا اور تیرے پیرا دے نشان پہ مٹ دے نی اکبر آکھا میں آم ہے بھی رام ہے مو ہی مشہور ہو گئی بات ختم جڑا بندہ ہونڈ تاک شامل نہیں نہ ہو سکیا بی بی دا واستہ آخری دو منٹ میرے پاس دیکھے اچانک تیرا مولا حسین ویکھے نا تیلی اکبر پاک نے ہاتھ بڑے سختی نال سینے دے رکھے سونی نبی دی شکل دا بوسا لے کے فرمین دن سینے تے ہاتھ کیوں بابا ظالم نے برچی ماری باہر نہیں سکڑی نہیں بابا پھال برچی دا میرے سینے میں کٹ کے اس کتے اعلان کیتے ہیں آج میں بیکھنے ہوسائید کتنا سا سیدہ دے میں پھال برچی دا کٹ اعلی اکبر نہ دے سوچ کے کٹی اور دادا ابراہیم ہی آگی ہے بیٹھے ہو میرے آخری لفظ ہیں جن میں پتہ لگے مظلومنوں انبیاء دی کتار لگے ہیں ایوے نبیہ دے سامنے پتر لٹا کے میرا مولا حسین ابراہیم علیہ السلام دے پاسے دیکھ کے نان محمد دے پاسے دیکھ کے فرمین دے جے میں گریب دی گربت دے رومن آئیو دے میں سلام جا کرے تے جے امتحان میں کھڑا آئیو تے ٹپا چھوڑو تھلے آؤ پتر میرے تسی کٹ کے بکھاؤ آئے ساریا نبیہ گرد نہ جھکا یا لے اوال ہے نانسار نہ جھکا تیرا سار اچھا کر نواز دے میں ایک آس ہونا پتر مر بھائی بیٹھا نانسار جا میں پھر مرچیزہ کٹ لگا اوہ رکھ زانوں پتار دے سینے دے اوہ شاہ ہاتھ پر چھکو پایا اوہ نان کلے جا پتر دا آنکھا یا پیودھا باہر ہے آئے صدقے اوہ بھائی جا کے جگار جوان پتردہ اوہ شاہ نبیہ کو نکھلایا آنکھیں دیکھ لانا میرے اکبر نے تیرے دین کو جانا گھلایا نانا دین بچے ہی میرا اکبر کوئی نہیں بچے ہی بیٹھا نانا دین بچے ہی